شاکت یوسف زائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت صاحب جزاک اللہ خیر صرف پہلا سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ سولہ مئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروایا جائے گا موقف لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی امران خان کا یا پھر کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کوئی اور حربہ استعمال کرتے ہوئے یا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور جب وہ شاید ایک صحافی نے سوال دی پوچھا سر افاقی وزیر قانون سے کہ جب یہ بیان آئے گا کیونکہ یہ کیس لائیو براڈکاسٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ بیان بھی لائیو براڈکاسٹ ہوگا جس پہ آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ یہ آپشن اب یہ ریگولیٹ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے what is your opinion sir please اس کا جواب دیجئے گا دیکھیں اس طرح ہے کہ نیتر امین کے حوالے سے اگر خان صاحب نے کہا کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں تو میرے خان سے عدالت نے بھی ان کو کہہ دیا کہ جی ہاں ان کو پیش ہونا چاہیے اور عدالت کا حکم بھی آ گیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ان کو پیش نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو دیکھیں اس پر کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آ جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ بہترین فیصلہ ہے میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور بہت سارے چیزیں ہیں سائفر کیس ہو گیا دوسری کیس ہو گیا میرے خان سے جتنے جلدی ٹرائل ہونا چاہیے ہونا چاہیے شاکر صاحب یقیناً آج سپریم کورٹ میں جب نیب امینڈمنٹس آرڈیننس کی بات ہو رہی تھی تو یقیناً اسی کیس میں آج خط بھی پیش ہوا بانی پی ٹی آئی کا جب یہ کیس چل رہا تھا سر اور سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صحیح قانون سازی کی یا نہیں کی یا کیا ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اس آرڈیننس سے کیا نقصان ہوا کیا غلط ہوا اسی وقت سر نیب نے ایک اور کرپشن کا کیس رمضان پیکج سکینڈل جو دوزار سولہ سے دوزار اٹھارہ تک ہوا تھا جس میں کئی کروڑوں کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو اور غریب عوام کو وہ بند کر دیا گیا اگزیکٹیوڈ نے اجازت دے دی کہ وہ کیس اب بند کر دیا جائے میں احران ہوا کہ چھ سات سال انویسٹیکیشن کرنے کے بعد ٹیکسپیئر کے پیسے سے عدالتیں اور وکیلوں کو تنخواہیں دینے کے بعد وہ کیس ایسے ہی بند ہو جاتا ہے جیسے سب بائیزت بری ہو جاتے ہیں جیسے کوئی کیس تھا ہی نہیں پھر چھ سال کیوں چلا میں سری پریشان ہوتا ہوں کہ اس نیب جیسے پرابلم سے کوئی سیاستدان کوئی سیاسی جماعت کوئی پارلمنٹ نجات کیوں نہیں پاسکتی جبکہ اس کے لئے گالیاں دی جاتی ہیں سر فلور آب دا ہاؤس پر دیکھیں نیب کو بدقسمتی سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا جس کام کے لئے وہ بنا ہے اگر وہ کام کر لیتا تو آج ملک کے اندر کرپشن نہ ہوتی اس کا کچھ نہ کچھ ریمیڈی مل جاتی لوگوں کو لیکن بدقسمتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو اسے ٹول استعمال کرتی ہے اپٹمائزیشن کے لئے پولیٹیکل تو اس کا جو خاطرخواہ نتیجہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن ہو جاتی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ جیفنر کی ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ایسا نظام وضع ہو جس میں کرپشن کی روک تھام ہو سکے اگر جب تک آپ کرپشن کو نہیں روکیں گے دیکھیں ایک جتنے بڑے بڑے کیسز سے زرداری کے خلاف نواز شریف کے خلاف یہ سارے کیسز آپ کہاں ہیں ان کی کیا نتیجہ کیا نکلا ہے اتنے عرصے تک کیسز چلتے رہے ایک دوسری پہ ازام تراشی چلتی رہی آج ان کیسز کا کوئی حال نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے ٹیکسوں سے ایک طرف پیسہ چھوڑی ہو جاتا ہے پھر ات کے انکواری پہ خرچہ آ جاتا ہے لاسٹ میں جو ہے ریزلٹ آتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں نکلا تو پھر تو یہ تو یہ کہ سب کو معاف کر دیں ایک ہی دفعہ معاف کر دیں اور پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نکالیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دفعہ ہر کیس میں آپ لوگوں کو معاف کرتے جائیں اور یہ کہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن کے طور پہ استعمال ہو تو ریب کو ایک علاق انڈپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کام کرنے چاہیے سر آپ کو اور مجھے کان میں علی محمد خان صاحب کی جو آواز آ رہی تھی وہ اس لیے آ رہی تھی کہ پڑیجر صاحب سنوانا چاہ رہے تھے ہمارے بیور